سب سے پہلے جانتے ہیں پریاغ راج میں کرائیم اور کرمنل کو لے کر کس طریقے کے ابھیان چل رہے ہیں کیونکہ جب نتین تیواری جی آئے تھے پریاغ راج میں تب اسططی میں اپراد ہو اپرادیوں پر نیانتران کرنا ایک بڑی چونہ ہوتی تھی جی سب سے پہلے تو کارکرم کے مادیم سے میں دنیواد گیاپرت کرتا ہوں اور یہ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ جس سمیہ پر میری پوسٹنگ ہوئی تھی اس سمیہ پر ایک گمبیر گھٹنا یہاں پر کارکت ہوئی تھی جس میں ایک جو عدی وقتہ تھے ان کا مرڈر یہاں پر ہوا تھا تو اس کیس کا ناورن جو زلہ پولیس ہے اس کے دوارہ کیا گیا اور پریاغ راج کی پولیس اگر آپ صحیح اس کو موٹیویشن دیں اور لیڈرشپ دیں تو میرا ماننا ہے کہ وہ آگے بڑھتی ہے اور یہاں کے جو پولیس آفسرز ہیں وہ لوگ بھی قدم تال ملا کر ایک ساتھ چلتے ہیں کرنٹ پودیشن میں جو ہم لوگ یہاں پولیس آفسرز موجود ہیں سبھی لوگوں میں ایک اچھا کارڈینیشن ہے باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی ہم لوگ اچھا کارڈینیشن بنا کے چلتے ہیں گورنمنٹ آفسرز کو کسی بھی طریقے سے اور جنتہ کو بھی کسی بھی طریقے سے ان میں بھائی ویابت نہیں ہونا چاہیے اپنا کارے کرنے کے لیے سر فریادی تھانے پر اس کی فریاد سن لے جائے آپ تک نہ پہنچے اس کو لے کر مات ہتوں کو عدینا صدقائج کو کس طرق نردیشن کہ آفسرز کی جو پوسٹنگ ہے آفسرز کو جو تینات کیا جاتا ہے ان کا جو مین پرپس یہی ہے کہ اگر کوئی بھی ویکتی رہ جاتا ہے جس کی تھانے پر سنوائی نہیں ہو پاتی ہے تدکال ہم سے ملنے ہم سے ملنے کے علاوہ بھی ایک ایسا سسٹم جنریٹ ہونا چاہیے کہ تھانے پر اگر کوئی ویکتی جاتا ہے تو وہ وہاں پر جا کر اس کی کاروائی کیا ہوئی کیا اس کی ایف آئی آر تھی تو ایف آئی آر درج ہوئی کوئی ہنے چھوٹی موٹی اگر سمجھ سے آؤ تو وہ بھی تھانے پر سالو آؤٹ کر لی جائے تو اس کا ایک سسٹم ہمارے یہاں پر بنا ہوا ہے اس سسٹم کے تحت ہم روز مانیٹرنگ کرتے ہیں ٹاپ ٹین کرمنلز کے ریکارڈ رکھے جاتے تھے اور کرمنلز کے وسلم میں بیٹ کے سپاہیوں کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ سوچنا کا سنکلن کریں اس پر کس طرقے سے آگے کام چل رہا ہے دیکھیں پولیس کا تنتر جو ہے یہ ایک پیڑ کی طرح ہوتا ہے پیڑ کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ جتنی مضبوط ہوتی ہیں اتنا ہی وہ پیڑ اوپر سے جو دکھتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے تو جی جو کانسٹیبلز ہمارے ہوتے ہیں یہ ہماری جڑوں کا کام کرتے ہیں جتنا یہ پینٹریٹ کر سکتے ہیں اتنا ہی یہ جو پولیس روپی پیڑ جو آپ کو دکھتا ہے سسٹم دیکھتا ہے یہ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے جو لوئر کانسٹیبلری ہے یا سب انسپیکٹرز ہیں جو ہمارے نیچے کا سٹاف ہے اس کو آپ ذمہ دار بنائیں ان کو مضبوط بنائیں ان کو آپ کام دیں اور پھر اس کی ٹاسکنگ کریں پھر مانیٹرینگ کریں جو ٹاپ ٹین لیول کا سسٹم ہے یہ ہمارے جو رسپیکٹڈ ڈی جی پی سر ہیں رسپیکٹڈ سی ایم سر ہیں ان کے دوارہ سجائے ہوا کانسپٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے پرباوی روپ سے اپنے یہاں پر لگو کیا